سیسکرام ویوئرز کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوگئے میں ہوں آپ کا خوست فلک شیئر کیسا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو گینگ پاکستان تو دوستو میں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے آپ کو اچھے سے اچھے پراجیکٹ دوں اور میری یہ کوشش بھی رہی ہے کہ مارکیر کس طرح جا رہی ہے یہ بھی آپ کو دوستوں کو بتا دوں جو نائے ویوئرز آ جائے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر کینڈلی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئکان کا بٹن دبا دیں تاکہ میری آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت اور ہر وقت ملتی رہیں تو دوستو آج میں اپنی کچھ سابقہ ویڈیوز آپ کو دکھانے والا ہوں جیسا کہ میں نے کالا کے متعلق بتایا تھا سینڈ کے متعلق بتایا تھا یا دوسرے کوئن کے متعلق بتایا تھا کہ یہ پمپ کریں گے تو کوشش یہ ہوتی ہے جو دوسرے وقال کا یا دوسرے لوگ جو آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں بھئی ہم نے یہاں بتایا تھا کہ بی ٹی سی کریش کرے گی یا یہ کرے گی دوستو میں نے آپ کو تمام ویڈیوز میں بتا دیا تھا کہ بی ٹی سی کریش کرنے والا ہے کہاں پمپ کرنے بھٹ میں اتنا زیادہ شو آف کرنے والا بندہ نہیں ہوں آپ دوستوں کو پتا ہے جو میرے ساتھ سبسکرائب ہیں جو مجھے کافی عرصے سے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے میں نے جتنے بھی کوئن ریگمنٹ کیا تھے وہ تمام کوئن ماشاءاللہ ابھی کافی زیادہ پمپ کر چکا ہے میں نے سینڈ کے متعلق بتایا کہ وہ ٹونٹی ڈالر کراس کرے گا تو ماشاءاللہ وہ آج چھ ڈالر کراس کر چکا ہے میں نے زیرو پونٹ فیفٹی ایٹ پہ اس کے متعلق ویڈیو پر نہیں تھی کوئی شو نہیں ہے جو دوست بھائی میرے ساتھ چل رہے ہیں انشاءاللہ کافی زیادہ پرافیٹ گین کریں گے آج چلتے ہیں میں آج آپ کو گالا کی ویڈیو دکھاتا ہوں تو دوستو ویڈیو میں آج میں آپ کو وہ تمام کوئن دکھاؤں جس کے متعلق میں نے کافی عرصہ پہلے آپ کو پیش گویاں کار دی تھی کہ یہ پامپ کریں گے یا نہیں کریں گے گالا کے متعلق میں نے زیرو پونٹ سیونٹی پہ زیرو پونٹ زیرو سیونٹی پہ بتایا تھا کہ اسے بھائی کریں اور لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کریں بہت ہی اچھا پراجیکٹ ہے اور آپ کو ایک چیز بتا دوں اس سال کے اندر تک گالا نے وانڈ ڈالا کراس کر لینا انشاءاللہ اور ایک چیز آپ کو اور بتا دوں گالا آج بھی اپنا ہائی کریئٹ کرے گا جو اپنا اس کا سابقا ہائی آئے زیرو پونٹ فورٹی ایٹ والا اسے بھی آج انشاءاللہ توڑ دے گا تو میں گالا انویسٹرز کو ایک مشورات دینا چاہتا ہوں جنہوں نے بہت پہلے انویسٹ کر لیا تھا وہ ہولڈ کریں جو ابھی انویسٹ کر رہے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو کر سکتا ہے بٹ لانگ ٹرم کے لیے شار ٹرم کے لیے گالا میں انٹری بلکل نہ لیں گالا بہت ہی ہیوی پروجیکٹ ہے اور آنے والے دنوں میں بہت ہی زیادہ پامپ کرے گا اس کے علاوہ میں نے سی ٹی اے سی کی متعلق بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے دکھا دیا ہے کہ بھئی میں نے کب بتایا تھا تو سی ٹی اے سی بھی آپ کو دوستوں کو بتا دوں وان ڈالر تو ویسے ہی کراس کر لے گا بہت جلد کال تک بھی کرتا رہا ہے لیکن ایک چیز اور بتا دوں یہ اس سال کے انڈ تک دو ڈالر آپ کراس کرے گا کیونکہ اس کے جو پروجیکٹ لانچ ہو چکے ہیں کافی زیادہ ایکٹیو ہیں اور اس کے بہت ہیوی ڈوز ہونے والی ہے اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے پامپ کرتا ہے تو آنے والے چاند دنوں میں سی ٹی اے سی بھی آپ دوستوں کو کافی زیادہ پرافیٹیبل دکھائی دے گا اس کے علاوہ ٹرو کے متعلق میں آپ کو یہ چیز بتا دوں ٹرو نے بھی 0.45 سے کافی زیادہ پامپ کرنا ہے آنے والے چاند دنوں میں ابھی تھوڑا سا ڈپ لے سکتا ہے 0.40 تک جا سکتا ہے بٹ آپ کو ایک چیز بتا دوں اس نے بھی اتنا زیادہ پامپ لینا ہے جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا تو دوستو اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹر ہیں تو میری ویڈیوز دیکھا کریں بٹ شارٹرم کے لیے میں کسی دوست کو کبھی بھی رکمنٹ ہی کرتا بٹ جو میرے سپارٹ گروپ میں پیڈ گروپ میں ہیں ان کو میں بتا دیتا ہوں باقی ایک چیز آپ کو آج بتا دوں کعوہ کے بہت بڑا ایمیٹ ہے اور بہت ہیوی ایمیٹ ہے اس متعلق بھی میں آج آپ دوستوں کو بتا دوں کعوہ آج کو کوئن پر لسٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کعوہ نے کافی زیادہ پامپ لینا ہے تو آپ کو بتا دوں کعوہ ساتھ سے آٹھ ڈالر تک آج جا سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کعوہ کی جو لاس ٹائم کی جو مومنٹ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں یا جو میں اس کے کینڈر ریڈنگ کرتا ہوں یا دوسری چیزیں کرتا ہوں تو اس کے مطابق بھی کعوہ آج ساتھ سے آٹھ ڈالر تک جانے والا امید کافی ہے کہ آٹھ ڈالر تک جائے گا آج رہا تک انشاءاللہ جو دوست مجھے فالو کر رہے ہیں ان کو میں مشورہ دے سکتا ہوں بڑھ میں زیادہ فورس کسی کو نہیں کرتا کعوہ کے مطلق بھی میں یہ بتا دوں کہ یہ کافی زیادہ اوپر جانے والا ہے اس کے علاوہ مانا کے مطلق میں آپ کو چیز بتا دوں مانا کہ جو آج کی کینڈر ریڈنگ ہے یا جو میں اس کو پڑھ رہا ہوں اس کے مطلق مانا نے کافی زیادہ اوپر تو ابھی تک نہیں جانا بھٹ میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں مانا فور پوائنٹ فائیو زیرو تک جا سکتا ہے آج کے دن بھی ابھی جو اس کی مومنٹ ہے اتنی زیادہ ایکٹیو اور بھاری نہیں ہے بھٹ اچھی مومنٹ ہے جو آگے اسے لے کے جانے کے لئے تیار ہے اس کے علاوہ میں آپ کو سینڈ کے مطلق بتا دیتا ہوں جیسے کہ میں کافی زیادہ ویڈیوز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں سینڈ بہت اچھا بھر آج ایکٹ ہے زیرو پنٹ فورٹی سے میں سورے زیرو پنٹ ففٹی ایٹ سے بتا رہا ہوں سینڈ کو بائی کریں بائی کریں بٹ اب بھی میں آپ کو کہتا ہوں آپ دو سینڈ اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ آپ کو سینڈ اتنا پرافٹ دے گا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ جو دو میرے ساتھ کنیکٹ ہیں یا جنہیں معلوم زیادہ نہیں ہے مارکیٹ کا ان کو میں جس دو سینڈ اب اپنے پاس ہورڈ کرنے کا مشرعہ دے سکتا ہوں کیونکہ سینڈ بھی بہت زیادہ ہیوی پمپ کرنے والا ہے اور آپ کو بتا دوں ٹوئنٹی ڈالر اس سال کے انڈ تک میرے ساتھ سے سینڈ نے جانا ہے نیس جیئر کے انڈ تک میرے ساتھ سے سینڈ نے وان ہنڈڈ ڈالر کراس کرنا ہے میں نے بہت پہلے گالا اور سینڈ کے متعلق یہ ایک نیوز بتا دی تھی کہ یہ دونوں اے ایکسس ٹائپ پروجیکٹ ہیں یعنی سولونا ٹائپ یہ اس کے مقابلے کے پروجیکٹ ہیں اگر آپ ان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کینڈلی کر لیں یہی ٹیم ہے آپ دوستوں کو انویسٹ کرنے کا انزگوین میں کیونکہ ان کے اتنے زیادہ پروجیکٹ آ چکے ہیں جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہیں جیسا کہ میں نے میٹا وارس کے پروجیکٹ بتایا تھا یہ وہ میٹا وارس کا پروجیکٹ ہے سینڈ ہے مانا ہو گیا دو چاروں کوئنز ہیں جن کے متعلق میں ویڈیوز میں بتا دوں گا انشاءاللہ بہت جاتا ہے بہت میں اب جو بتا رہا ہوں اس کے مطابق یہی ہے کہ سینڈ کافی زیادہ پاپ کرنے والا ہے اور آپ دوستوں کی سوچ سے بھی زیادہ پاپ کرنے والا ہے انشاءاللہ دوست بھائی دیکھیں گے کہ مارکیٹ کس طرح جا رہی ہے اور آپ کو بتا دوں مارکیٹ جہاں جا رہی ہے یہ بہت اوپر جا رہی ہے مارکیٹ آپ کے سامنے تھوڑا سا نیچے آ رہی ہے بٹ سینڈ گالا یہ کوئن پاپ کرنے کیا وجہ ہے تو یہ وہ پروجیکٹ ہیں جو ابھی امپروو ہو رہے ہیں اور خود کو موٹی خود کو زیادہ اوپر لے جانے کی طرح جا رہے ہیں تو انشاءاللہ تمام دوستوں کو میں کوشش کروں گا کہ ان کو وہ پروجیکٹ دوں جو ان کے فائدہ ماندو سی ٹی ایس ای کے متعلق میں نے بتایا کہ اس سال کے اینڈ تک ٹو ڈالر کرس کر لے گا اس کا جو نیا پروجیکٹ آیا ہوا ہے جس کے متعلق میں نے دیکھا ہے اور پڑا ہے تو اس کے مطابق ہو سکتا ہے یہ فائیو ڈالر اس سال کے اینڈ تک بھی کرس کر لے ہو سکتا ہے دو ڈالر کا آپ کو بتا دوں انشاءاللہ کنفارم آئے جن دوستوں نے میرے کہنے پر ہولڈ کیا تھے وہ کافی زیادہ پرافٹ میں ہیں تو کعوہ آج کو کوئن پر لسٹ ہونے والا ہے تو بھائیو میرے دوستوں جو میرے ساتھ ایڈ ہیں ان کو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ اگر شارٹ کر بھی رہے ہیں تو کینڈلی آپ کعوہ کو بائی کر لیں تو انشاءاللہ میری ویڈیوز آپ کو مزید بھی ملتی رہیں گی باقی میں آج آپ کو ایک چیز بی ٹی سی کے متعلق بھی بتا دیتا ہوں کہ بی ٹی سی بائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں بی ٹی سی پمپ نہیں کر رہا بھی بی ٹی سی کا جو زون ہے کافی زیادہ ڈپ زون کی طرف جا رہا ہے تو آپ کو بتا دوں بی ٹی سی ڈپ کر سکتا ہے اس میں وہ سٹرومنس نہیں ہے جو میں دیکھ رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے مارکیٹ کے حساب سے میں آج آپ کو بتا دوں بی ٹی سی نیچے جانے والا ہے اور اس کا سب سے بیس زون جو میرے صاحب سے بان رہا ہے وہ 40 اور 45 کی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مارکیٹ جہاں بھی جائے بڑھ میرا اپنا نظریہ ہے میرا اپنا پوائنٹ آو یو ہے جس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں مارکیٹ 40 یا 45 تک جا سکتی ہے تو اس کے جھٹکے کے لیے بھی آپ تیار رہ سکتے ہیں دوستو اگر آپ میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل کرپٹو گیم پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کا بٹن تپا دیں تمام دوستوں کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ